اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے کل چودری پرویز الہی کا انٹریو کیا انٹریو تھا جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بہن چال سا پیدا کر دیا اور پھر اس انٹریو کے بعد ان کا جو بیٹا ہے منس الہی وہ بھاگا بھاگا تبارہ عمران خان کے پاس پہنچا اور وہاں اس نے زمان پارک میں جا کے مراقات کی اور اپنا سیاسی امور پر اب جو خبر تھی کے بڑا تبادلہ خیال کیا اور اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری بھی شریک تھا اور ملاقات میں وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کے بیان پر پیدا ہونے والی سیاسی بدمزگی اور بد اطمادی کو ہی موضوع ایک افتگو بنایا گیا اور عمران خان کو خاصی تشویش لاحق ہوئی اور پرویز الہی نے کیونکہ ایک نیجی ٹی وی چینل پر انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جب عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہا تھا تو مجھے بہت برا لگا اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے موسم ہیں اور موسم کے خلاف بات نہیں کرنے چاہیے اور جنرل باجوہ کے ان پر بہت سے احسانات ہیں احسان فراموشی نہ کی جائے پرویز الہی نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف اب اگر کوئی بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری ساری پارٹی بولے گی ہم عمران خان پیٹی کے مخالف نہیں ساتھی ہیں لیکن اپنی موسم کو فراموش نہیں کر سکتے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے ان کے ساتھ جنرل فیض حمید نے جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور ہمیں گرفتار کرنے کی کوششیں کی وہ ہمارے خلاف تھا عمران خان تو وہ مونسلائی کو اپنے ساتھ ہی بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا اور جب عمران خان نے اسمبلی کہا کہ اسمبلی توڑ دو تو ہم نے فوراں حامی بھی بھر دی پرویز الہی نے کہا کہ جنرل فیض نیب کے ڈی جی پر ڈباؤ ڈالتے تھے کہ وہ نیب کے کسی مقدمے میں مجھے اور میرے بیٹے کو گرفتار کرنے یہ اس کی شدید خواہش تھی اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا اور میں نے اس گرفتاری سے بچنا چاہا تو پھر میں نے اس وقت کمانڈر انچیف جنرل کامر جاوید باجوا سے بات کی تو انہوں نے جنرل فیض حمید کو برا کر اچھا خاصا ڈانٹ پلائی اور ان سے استفسار کیا کہ وہ کیوں چاہتا ہے تو اس نے کہا وہ خود گرفتار نہیں کروانا چاہتے بلکہ یہ عمران خواہ کی خواہش ہے تو اب دیکھئے منافقت کی انتہا کہ ایک طرف آج جو کچھ عمران خواہ کر رہا ہے وہ پرویز الہی کو بھی اسی اپنی خواہش کی بینٹ چڑھانا چاہتا تھا کہ جنرل فیض حمید نے کہا کہ یہ میری نہیں بلکہ عمران خواہ کی خواہش ہے کہ وہ درے پردہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ڈی جی نیپل دباؤ ڈالیں کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں اس کو پرویز الہی اور اس کی بیٹے کو گرفتار کر لیں کہہیتے تھے وہ جو ڈفر عثمان بوزدار اس کی رہ میں اگر کوئی رکاوٹ علیم خواہ کے بعد تھا تو چودری پرویز الہی بھی تھا اور چودری پرویز الہی کو وزیارتِ آلہ کے منصب پر ووٹ دینا ان کو بٹھانا عمران خواہ کی بہت مجبوری تھی اور دوسری طرف اب میں یہ بھی دیکھا ہے کل عمران خواہ نے کیا کہا اس نے ایک بار پھر دہرا دیا کہ کمر جوید باجوہ پہ کرپٹ ہونے کا الزام لگا دیا عمران خواہ کہنا تھا کہ یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ باجوہ کے ساتھ میرا کوئی ذاتی جگڑا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی فوج کو اپنے ادارے کا خود جائزہ لینا چاہیے اب یہاں اس کا کیا مطلب تھا کہ فوج کو اپنے ادارے کا خود جائزہ لینا چاہیے مطلعا اب ایک بات بڑی شدومت سے پیش کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ یہ ان کی خواہش ہے عمران خان کی کہ جنرل باجوہ کے خیف کورٹ مارشل کیا جائے اسے تاکہ اس کا غصہ تھنڈا ہو سکے جنرل باجوہ کو کہتا سمجھایا کہ شباز شریف پر سولہ عرب کی کرپشن کی کیسز ہیں اور اسے کس طرح لا سکتے ہیں آپ وزیراعظم کیسے بنا سکتے ہیں پتا چلا باجوہ کرپشن باجوہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا ان کو بتایا گیا اگر دس بارہ بڑے لوگ پکڑ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ثابت ہو گیا کہ جنرل باجوہ خود کرپٹ تھے اب یہ دیکھئے یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہو پھر کہا کہ اسمبلیہ ٹوٹنے کی صورت میں تین ماہ کے لندر الیکشن کروانا نیوٹرلز کی ذمہ داری ہے اور جنرل آصف منیر کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے وگرنا اگر انہیں الیکشن نہ کروائے تو پھر نیوٹرل وہ تصور نہیں ہوں گے نیوٹرل تو پھر ان کے نزدیک جانور ہے لیکن اس کے باوجود وہ جہ چاہتے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل ہو جائے کیونکہ وہ ان کے مفاد اسی میں ہے گویا کہ جنرل آصف منیر شاہ صاحب کا یہی سب سے پہلے فریضہ بنا کہ وہ عمران خان کی خواہش کے بلکل این مطابق عمل کرتے ہوئے اسمبلیوں تڑوائیں اور نئے الیکشن کروائیں وزیراعظم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے پھر اور پرویزی لائی کو اب میں کہتا ہوں کہ پرویزی لائی کو سیاست کا کچھا کھلاڑی سمجھنے والے حقیقت میں میرے نزدیک نہ سمجھ جائے کیونکہ عمران خان جیسا احمق انسان اسے بہلا پھیلا کر اپنے مقصد کا حصول کر لے گا یقینی پھر اسے اگر وہ یہی سمجھتا ہے تو پھر اسے اپنی دماغ کا علاج کرانا نہ ہوگا پاکستان کی سیاست کے چلن کو بہت خوبی جانچنے اور سمجھنے والوں میں چودری برادران قابل ذکر ہیں جو مضاہمت کی سیاست نہیں بلکہ مفاہمت کے راستے کی سیاست کرتے ہیں ماضی میں جب جل عجوب خان اور ظلفکار لیبھٹو کے دور حکومت میں ان کے بزرگ چودری ظہور علیہ کو اس مضاہمتی سیاست کی بلکہ مخالفت کی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی تھی تب سے انہوں نے پاکستان کے اصل اقتدار کے حاملن اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اپنی نیازمندی کا ہی رشتہ استوار کیے رکھا بلکہ فدویانہ رویہ اختیار کیے رکھا جنرل زیاء کے دور حکومت سے اب تک حضب اقتدار کی سیاست کی سوائے نواز شریف کے کچھ سال ابھی جو کچھ عرصہ گزرا پہلے اور محترمہ بیندیل بھٹو کے دور حکومت میں انہوں نے اپنا محفوظ راستہ اپنائے رکھا ہے زیادہ ان کو ٹف ٹائم نہیں ملا اس طرح جب عمران خواب پر سے بظاہر جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنا دست شفقت ہٹا لیا تو بھی جنرل کمر جاوید باجوا کے مشورے کو حکم تصور کیا اور اہل اس وقت جب عاصف علی زردالی سے دعا خیر ہو چکی تھی تو لیکن انہوں نے اپنے گارڈ فادر کے کہنے پر عمران خواب کا ساتھ دے دیا اب یہ الادہ بات ہے کہ عمران خواب کون ہے جس طرح محمد بخش رحمت اللہ علیہم کہا فرماتے ہیں کہ نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا ہر زخم آیا اردو ترجمہ تو اس کا پھر جو پنجابی نہیں سمجھتے وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ذہنی طور پر چھوٹی بیمار اور کمینی سوچ کا رکھنے والے کسی کو فیض سے کسی کو فیض نہیں ملتا ککر ایک کانٹے دار درخت ہے اس پر انگور کی نرم و لازک بیل چڑھائیں گے تو ہر دانہ زخمی ہو جائے گا اب عمران خان کی ساری زندگی کا اگر آپ جائزہ لے تو اس نے تو اپنے ہر قدم پر اپنے دوستوں سے بے وفائی کی انہیں دگا دیا جس دوپیالے میں دودھ پیا اسے ہی پلید کر دیا جس تھالی میں روٹی کھائی اسی پر تھوک دیا یہ بیغارت اور موسن کش انسان کہ وہ دوست جو اس کے کپڑے اور جوتیا تک اپنے جیو سے لے کر دیتے تھے جب بھی موقع ملا انہوں نے اسے فرموش کر دیا اب زیادہ دور نہ جائے ابھی نعیم و رحمان جو اس کا بڑا یار تھا جس کو فوت ہوئے میرے خلال میں ڈھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس نے اس بے شرم انسان کو عیاشیوں کے لیے وہ سامان عشرت پیش کیا جسے اسے مرے ہوئے کوئی مر گیا اس کو میں میں کیا ٹائٹل دوں کیا خدا دوں لیکن اس نے اپنی انا مردانگی غیرت کو اس حق پہ غیرت شخص کے لیے گریوی رکھ دیا لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب عمران خان وزیر آزم بنا تو اس کے ہمراز جار کا معاملہ آزم خان پرنسپل سیکٹری سے ہو گیا اور وہاں ان کی ٹھن گئی آزم خان کے ساتھ تو اس نے بنی گالا کے عمران خان نے بنی گالا کا گھر کے دروازے نائم کے لیے بند کر دیئے اور سیکیورٹی پر معمول لوگوں نے شہباز گل جیسے کتوروں نے اس کو اندر آنے سے روخ دیا منح کر دیا وہ دل شکستگی میں کراچی لوٹ گیا اور پھر وہ مر گیا لیکن عمران خان اور اس کے جنازے پر شرکت کرنا اس نے گوارا نہ کی دیکھیں میں مرہوم احسن رشید صاحب کو بھی جانتا تھا جو سابق صدر تھے پی ٹی آئی پنجاب کے اور یہی وہ احسن رشید مرہوم تھے جس نے اپنی صدیر اپنے نوکری سے میں ملنے والی تنخان سے پی ٹی آئی کو پروان چڑھایا اس کی آمدن سے پی ٹی آئی کو آپ کی آبیاری کی اس کو یہ دھانسہ دے کر لاہور لے آیا اور پنجاب پی ٹی آئی کا صدر بلا دیا اس کے وسائل کا بہت خوب استعمال کیا احسن رشید صاحب بھی اس کا دیمانہ تھا یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں انتائی ریموٹ ایریاز میں ملڈیرہ زکان تونسہ پتہ نہیں وہ رجحان کن کن علاقوں میں کے دورے کیے اور تنظیم کو کھڑا کیا اس نے لیکن جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو اس نے پنجاب ہی میں اس کے خلاف لوبی کھڑی کر دی اور اسے پنجاب کی صدارت سے ہٹا دیا پھر جب وہ الیکشن آئے دوہزار چودہ کے الیکشن میں اسے کینٹ لاہور سے ایم پی کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی راضی نہ تھا بہرحال کچھ لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر کہ بھی آپ پہ لوگ خلاف لدہ ہو جائیں گے کارکنوں کی ایک بہت بڑی خیپ لتداد جو ہے ان کے ساتھ ہے تو وہاں کیونکہ وہ علیم خان کو نراز نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کو ایم پی کا ٹکٹ دیا اور وہاں بھی اس کو ایک بقاعدہ منصوبہ بندی سے اس کو الیکشن ہروایا گیا ایم پی کا پھر احسن عشید صاحب کی وفات ہو گئی وہ ڈسارٹ ہو چکے تھے ان کی موت ہو گئی تو کوئی اس کی فیملی اور ساتھیوں کا پرستانحال نہ رہا یہ ایک ہمارے دوست عمین زکی صاحب ہیں اور پھر جمشید امام صاحب ہیں خاندہ جمشید صاحب اسے طرح اور بہت سے دوست ہیں کس کس کا نام لوں ایک ہلاہور کے ہمارے دوست ہیں ہمہر صاحب تو میں ہر ایک نے اپنی اپنی استحاد کے لیے اس شخص نے انہیں استعمال کیا ان سے پیسہ وصول کیا کسی نے دو سال زندگی کے دیئے کسی نے دس سال دیئے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ دے دیا جن کے پاس آخری جمع پونجی تھی وہ بھی انہوں نے اس شخص کے اوپر بدبخت پر لٹا دی لیکن جب مطلب حاصل ہو گیا اس کی جگہ الٹرنیٹ اس نے دیکھا کہ زیادہ پیسے والے زیادہ سورس فور لوگ آ گئے تو اس نے دھکا دے کر ان کو پیچھے گیا پھر ان کو قریب نہ آنے دیا اور اس کو قریب سے جاننے والوں سے اگر آپ پوچھیں اور یقین کریں آپ ان سے قرآن پر حرف اٹھ لیں ان سے اور قسم لے کے پوچھیں کہ عمران خان کیسا انسان ہے تو وہ برملہ اگر ان کے ایمان کی رتی بھی ان کے اندر موجود ہو تو وہ یہی کہیں گے یہ احسان فراموش اور موسنکش انسان ہے انبسات کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا انبسات وہ عورت ہے جو ابھی بھی جس کا نام بہت سے لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہوگا اور جو یوسف صلاح الدین کی بیوی تھی یہ عرام اقبال کا جو نواسہ ہے اس کی بیوی تھی اور مشہور شکسیت ہے لاہور کی ان کی بیوی رہی ہے صاحب کا تو اس نے عمران خان کے بارے میں بڑا ایک کہا تھا زبردست بات کی تھی کہ یہ شخص انتہا کا حوص پرست اور خود غرض انسان ہے جو عورتوں کے ساتھ سیکس بھی کرتا ہے تو الٹا ان کے مال پر عیش بھی کرتا ہے بہرحال چودری پرویز الائی تو ایک قیان سیاستدان ہے جس نے آج کے انٹرویو میں انہوں نے ان طاقتوں کو بھی ایک پیغام دے دیا اور کہ وہ ان کے وفادار ہے تو ان جنرلز کا حتیٰ کہ ان ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا رویہ فدویانہ اور وفادار ہی پر رہی رہے گا چودری پرویز الائی یہ خصوصی اگر جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کی وہ حمایت کر رہے ہیں تو وہ حمایت ہر اس شخص کی کر رہے ہیں ہر اس فوجی افسر کی ضرور کر رہے ہیں پیغام ہے کہ بھی میں ہی ہوں پاکستان کی سیاست میں جو آپ کا وفادار ہے اس لئے چودری پرویز الائی نے سیاست میں یہ اچھی چال چلی ہے اور ملوجہ سیاست میں اس چال پر اسے ویل ڈن ہی کہہ سکتے ہیں اب ایک سوال جی پیدا ہو رہا ہے کہ تئیس دسمبر کو کیا یہ سبریاں توڑ دے گا تو میرا یہ خیال ہے ہرگز نہیں اور اس کے علاوہ میں اور آپ سے کچھ اور باتیں بھی شیئر کروں گا اگلے بھی لاغ میں اور ایک بڑی اہم بات منتظر رہیے گا جڑ کے رہیے گا اور اس چل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو میری ایک اور اہم ویڈیو جو میاں نواز شریف صاحب کے بھی حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ امران خاکی ذاتی زندگی کے دونے بھی ہے آپ کو مل پائے گی بہت شکریہ جیز بسلام